اشہد ان محمد الرسول اللہ ایک سورہ سعاد ہے ایک سورہ نون ہے اور ایک سورہ قاف ہے یہ سورہ سعاد جو ہے یہ اس گروپ میں ہے اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں جس کا ملکدی مضمون ہے توحید سورہ قاف پہلی سورت ہے اس گروپ کن دو گروپوں کی جن کا برکزی مضمون ہے آخرت والانظار آخرت اور سورة القلم بالکل ابتدائی دور کی ہے سعاد والقرآن ذکر یہ بھی نور کر لیجئے کہ سعاد پر یہاں آیت نہیں ہے ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے دو دو پر حامیم یاسین یہ آیت ہے تاہا یہ آیت ہے لیکن کہیں کہیں تین تین پر بھی آیت نہیں علی فلام را آیت نہیں ہے علی فلام مین آیت ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میں نے ابتداء میں جو تعارف قرآن پر تقریب کی تھی یہ سب توقیفی چیزیں ہیں یہ کسی کی اجتحاد کے نتیجے میں اور کسی کے کسی گریمر کے اصول سے کسی بیان کے اصول سے اس سے کوئی تعلق نہیں توقیفی کا مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر معقوب ہے جو آپ نے بتایا بس وہ ہے جو ہم مانیں گے والقرآن از ذکر اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہیں اب ہم وہ صورتیں بھی پڑھ چکے ہیں جس میں قرآن کو از ذکر کہا گیا ہے یہاں ذکر کہا گیا ہے ذکر والا قرآن جس میں ذکر ہے اللہ کا فیہ ذکر و کم یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن از ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ اِنَّا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے ہی یہ از ذکر نازل کیا ہے جو دی ریمائنڈنگ اور اس کے اندر ریمائنڈنگ ہے یہ ریمائنڈنگ کا حامل ہے بات ایک ہی ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد قسم کے بعد مقسم علیہ یہاں نہیں ہے قسم کس چیز پر کھائی ہے قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا ہے مقسم علیہ کہاں ہیں بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِعِظَتِ وَشِقَعَ یہ تو مقسم علیہ نہیں ہے یہ میں آپ کو بتا چکاں سورہ یاسین میں کہ جو وہاں پر آیا ہے یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اس قسم کی تمام قسمیں جو قرآن میں آئی ہیں اس کے بعد مقسم علیہ جو ہے وہ سمجھئے کہ وہ وہی ہے کہ قرآن گواہ ہے اس پر قرآن ثابت کر رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِعِظَتِ وَشِقَعَ لیکن جن لوگوں نے کفر کے روش اقتیار کی ہے وہ بڑی جھوٹے غرور کے اندر جھوٹی انا ان کی ہے اور آپ کے زندہ زندہ میں اور آپ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے موقف اقتیار کر لیا ہے اپنے غرور اور زندہ زندہ میں کم احلقنا من قبلہی من قرنن فنا دو کتنی ہی ہم نے قوموں کو اس سے پہلے ہلاک کیا ہے پھر وہ چلگے چیخنے چلانے جب عذابِ الٰہی آیا وَلَا تَحِينَ مَنَاسِ حالانکہ پھر وہ وقت بدر چکا تھا کہ جس میں کوئی خلاصی ہو سکتی یعنی جب موت آتی ہے موت کے آثار شروع ہو جائیں تو انفرادی توبہ کا دروازہ بند جب عذاب کے آثار شروع ہو جائیں تو پھر قوم کی توبہ کا فائدہ نہیں ہاں سوائے قوم یونس اللہ قوم یونس واحد ایک مثال ہے وَعَاجِبُوا اَن جَاؤُوا مُنْذِرُونَ مِنْهُمْ اور ان کو بڑا تاجب ہے کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا صَاحِرُونَ قَذَّاب اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ صاحر ہے اور قذاب ہے یہ دیکھ لیجئے یہ لفظ جو ہے یہ بہت سقیل لفظ ہے لیکن یہ قرآنِ ملید میں آیا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں یہ چون میں میں ارز کر چکا ہوں کہ چوتھے سال کے بعد یہ جو دو گروپ ہیں سورتوں کے جن میں سے پہلے گروپ کی آٹھ سورتیں ہم پڑھ چکے ہیں اور دوسری کے تیرہ سورتوں میں سے اب ہم آگے آگئے ہیں ان میں چار پڑھ چکے ہیں سورہ سبا اور فاطر یاسیم اور صافات پانچوی سورت یہ ہے سال یہ ہیں سن چار سے سن آٹھ تک کی بالعموم سوائے صافات کے اس کو آپ نے دیکھا کہ پانچ رکوعوں میں ایک سو بیاسی آیات ہیں وہ بلکل وہی انداز ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں رکوع جو ہے پانچ ہیں ایک سو بیاسی آیات ہیں ایک ایک رکوع کے اندر ترے پن آیات بھی ہیں ایک رکوع کے اندر اس سورہ مبارکہ میں بہرحال تو یہ سورت جو کہ اس وقت کی ہیں جبکہ وہ جو کشاکش تھی عرب میں وہ شدت اختیار کر چکی تھے لہذا ان کا جو حملہ حضور پر وہ کر رہے تھے وہ بھی افشریر ہو چکا تھا ابتدائی دور میں صرف کہا تھا مجنون معلوم ہوتا ہے کوئی ان کا دماغی توالن ٹھیک نہیں رہا کسی نے حمدردانہ بھی کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ کچھ جیسے ہم بھی کبھی کہتے ہیں کہ کوئی شخص چلہ کشی کرتا تھا کوئی خوشکی چڑھ گئی ہے کیا ہو گیا ہے اس طرح کا معاملہ ہو گیا یہ جایا کرتے تھے بیٹھتے تھے وہاں غارِ حرامیں پتہ نہیں کوئی آسیب آگیا ہے یا کیا ہوا ہے تو حمدردی کے انداد میں بھی عطمائی بن ربیہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بھتیجے میرے بڑے تعلقات ہیں بڑے آملوں سے کاہنوں سے میں واقف ہوں واقعتنا آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو اس طرح کا مسئلہ ہے تو میں کسی کاہن کو اور کسی آمل کو بنا کر آپ کا علاج پڑا ہوں تو کچھ حمدردی بھی تھی کچھ بیسے استحضاء بھی تھا کچھ تمسکر بھی تھا لیکن یہ کہ وہ انداز اور تھا اب جو آ کر انداز ہو گیا انہیں یہ خطرہ ہو گیا تھا کہ یہ تو بہت شدید ہمارے لیے اب جو صورتحال ہے یہ تو آندھی بن گئی ہے ہم نے سمجھا تھا مشتے غبار ہی ہے بس یہ ایک لیت کی ایک مٹھی ہے اور کچھ نہیں ہے یہ تو آندھی بن گیا جھکڑ بن گیا لہٰذا اس کا راستہ روکنا ضروری ہے تو اب ان کا جو حضور پر ذاتی حملہ ہے وہ بھی سخت ہو گیا ہے وَقَالَ الْكَافِرُونَ حَاظَا سَاحِرُونَ قَزَّامِ انہوں نے کہا کہ یہ سجادوں کا رہے جونٹا ہے اجعالِ الْعَالِحَةَ الْعَالِحَةَ الْعَاحِلَةَ دیکھیں یہ ہے اصل مضمون توحید ان صورتوں کا جو اصل مرکزی مضمون ہے کیا اس نے تمام آلِحہ کو بس ایک الہ بنا دیا سارے الہ قتم کرنی ہے بس ایک اللہ اِنَّ حَاظَا لَشَيْعُ عُجَعُوِيَةَ تو بڑی عجیب بات ہے وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ عَنِمْشُ وَاسْبِرُوا عَلَىٰ عَالِحَتِكُمْ اِنَّ حَاظَا لَشَيْعُ يُرَادِ بڑا نقشہ کھیش دیا ہے جس کو ورلڈ پکچر کہتے ہیں کہ ایسا نقشہ ہے جیسے کہ حضور کھڑے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور کچھ لوگ ہیں مجمع بھی ہے کچھ ان کے سردار بھی ہیں وہ سردار بھی سن رہے ہیں اور یہ سب سن کر کہتے ہیں وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ لوگوں نے کہا امشو جاؤ 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 کہاں کھڑے ہو کیوں سن رہے ہو امشو جاؤ وَاسْبِرُوا عَلَىٰ عَلَحَتِكُمْ وَرْجَبِرَا ہو اپنے معبودوں کے اوپر یہ محمد کے کہنے سے اپنے کسی معبود کو ترک نہ کر دینا وَانْتَلَقَ الْمَلَعُ مِنْهُمْ وَانْ امشو وَاسْبِرُوا عَلَىٰ عَلَحَتِكُمْ اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد یہ تو کوئی خاص مقصد معلوم ہوتا ان کا ان کے نیت کچھ خراب ہے یہ کوئی حکومت چاہتے ہیں شاید کوئی اپنا غلبہ اور اقتدار چاہتے ہیں یہ بات جو ہے ایسی ویسی نہیں ہے یقیناً اس کے پیچھے کوئی بڑا مقصد ہے اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَاد جس کا ارادہ کیا گیا ہے ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں ہمارا پشلہ چلا آرہا ہے ہمارا دین چلا آرہا ہے ہمارے روایات ہیں ہمارے آبا و اجداد کی باتیں ہیں جو نسل المعدہ نسل منتقل ہوئی ہیں یہ بات جو آج یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے تو سنی نہیں اِنَّ هَذَا إِلَّا الْإِخْتَلَاق یہ نہیں ہے مگر گھڑی ہوئی چیز ہے خلق کی ہوئی چیز ہے اختلاق باب افتیار خلق سے آنزلہ علیہ ذکر و منبین کیا ہی نہیں پر یہ ذکر نادر ہونا تھا ہمارے بابین سے کیا ہمارے اندر کوئی اور نہیں تھا بڑے بڑے چودری تھے بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے سرمایہ دار تھے آنزلہ علیہ ذکر و منبیننا بل ہم فی شک من ذکری اصل بات یہ ہے کہ یہ میرے ذکر کے بابنے میں شک میں پڑ گئے ہیں بل لما یذوق و عذاب بس اب تو جب ابھی انہوں نے چونکہ تک ہی نہیں ہے میری کوئی مار اس لیے انہیں شک ہے اختیار میں ہے تیرے رب کے خزانے اللہ جو العزیز ہے وحاب ہے دینے والا ہے کیا ان کا اختیار تھا کہ وہ ان سے پوچھ کر دیتا کہ رسالت کس کو دو نبی کس کو بناو کیا ان کے پاس اس کا اختیار ہے ام اندہم خزائن و رحمت رب ام لہم ملکت سماوات و اللہ دو ما بینہما فل یرتقو فل اسباب تو کیا ان کے پاس ہے پادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے دونوں کے ما بین ہیں ان سب کی فل یرتقو فل اسباب تو چاہیے کہ پھر رسیاں تام کر آسمان پر چڑھیں جند ما ہنالک محضوب من الاحضاب تو جیسے پہلی بہت سی قومیں ہلاک ہوئی ہیں ایک یہ قوم بھی معلوم ہوتا ہے کہ اب اپنی ہلاکت کو دعوت دینے پر تل گئی ہے جند ما ہنالک محضوب من الاحضاب قذبت قبلہم قوم نوح وعادم وفرعون ذو الاوتاد وسمود وقوم لوط واصحاب الائکت اولائک الاحضاب ان کلن الا قذب الرسول فحق عقاب صدق اللہ العصیم یہ بھی ایک لشکر ہے ان میں سے جو اس سے پہلے ہلاک کیا جا چکے ہیں ان کے قسمت میں بھی اب اسی طرح کی ہلاکت لکھی جا چکی ہے اگلی آیتوں میں ذکر ہو رہا ہے جیسے قوم نوح قوم حود اسی طریقے سے ذو الاوتاد فرعون سمود اور قوم لوط یہ سب ہلاک ہوئی ہیں اسی طرح سے اب یہ قریش بھی جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ اسی انجام سے دوچار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں قذبت قبلہم قوم نوح جھٹایا تھا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے وعاد وفرعون اور فرعون ذو الاوتاد میخوں والا کیونکہ ان کا لشکر بہت بڑا تھا تو جب وہ لاول اشکر کے ساتھ چلتے تھے تو بہت سے گھوڑوں پر اور خچروں پر تو صرف وہ جو کھونتے ہوتے ہیں کہ جن سے کی خیمیں بگاڑے جاتے ہیں تو اس کے لیے تو وہی لگے ہوئے ہوتے تھے وَسَمُودُوا وَرْقَوْمِ سَمُودُوا وَقَوْمُ الْلُوتِينَ وَالْقَوْمِ الْلُوتِكِ قَوْمِ وَأَصْحَابُ الْأَيْكَا اور یہ قوم شعیب جو بن والے تھے اولائک الْأَصْحَابِ یہ ہیں وہ جماعتیں یہ ہیں وہ گروہ یہ ہیں وہ قومیں کہ جو ہلاک ہو چکی ہیں ان کلن اللہ کا زبر رسولہ ان سب نے رسولوں کی تقزیب کی فَحَقَعِقَاب تو وہ میرے سزا کے اور میرے عقوبت کے مستحق ہو گئے وَمَا يَنْدُرُهَا أُولَا إِلَّا صَيْحَةٌ وَعِدَةٌ مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ اور یہ لوگ بھی اب منتظر نہیں ہیں مگر صرف ایک چنگھار کے ایک ہی چنگھار ہوگی ہماری طرف سے مَا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ جس میں کوئی وقفہ سنے تو یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے گی کبھی کبھی لاؤڈ سپیکر میں خرابی ہوتی ہے اور اس کی گونج پیدا ہوتی ہے بس اوقات نماز کے دوران اس کا تنربہ ہوتا ہے تو جو کیسے یہ تھر ہو جاتی ہے انسان کی حالانکہ وہ چند سیکنڈز کی بات ہے ایک دو منٹ کی بات ہے لیکن اگر زوردار آواز مسلسل چلے ویسے بھی آج آج ہمیں معلوم ہے کہ یہ ساؤنڈ ویز جو ہوتی ہیں یہ بھی ایک قسم کی انرجی ہے اور انسان ویز کے دریعے سے بھی اور یہ سارے کا سارا جو نظام ہے درم برم ہو سکتا ہے یہ اگر اتنی زوردار ویز ہو تو ان سب کو توڑ پھڑ کر رکھیں گے جو بھی معلوم ہے یہ اس وقت عالم ہے تو ان وما یندروا هاولائے بلکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی اور بہت بڑا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی قوموں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک چنگھار وما یندروا هاولائے اللہ سیحت و واحدتن لیکن وہ رکے گی نہیں بیچ میں دم نہیں لے گی وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل یوم الحساب اور وہ کہہ رہے ہیں اور یہ وہ استہزان کہا کرتے تھے کہ پروردگار یہ جو محمد کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارا کوئی حساب کتاب ہونا ہے تو جو ہماری بیلنس شیٹ ہے وہ ہمیں ابھی دے دے یوم الحساب سے پہلے ہمیں تو ابھی وہ ہمارا بتا دے کہ کیا ہماری بیلنس شیٹ ہے قتنا چٹھی ہماری پچھلے زمانے میں جو چٹھے بنتے تھے کاروبار کا سالانہ چٹھا بنتا ہے کہ یہ آمد یہ خرچ اور یہ بچت ربنا عجل لنا جلدی دے دے ہمیں لنا قتنا ہماری چٹھی ہمارا گرنڈ اور ڈیبیڈ بیلنس شیٹ دے 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 قبل یوم الحساب اس یوم الحساب سے پہلے اس میں علامہ یا قولون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وذکر عبدنا داوود اور آپ تو ذرا تذکرہ کیجئے ہمارے بندے داوود کا ظل عید جو بڑی قوت والا تھا انہو عواب اور ساتھی و بہت ہی رجوع کرنے والا تھا اللہ کی جناب میں انہا سکھرنا الجبال میں عرہو عملت اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا یسمحنا بالعشیہ والعشراق جو اس کے ساتھ ہی تصمیح کرتے تھے اس کی آواز میں آواز میں لاکر شام کو بھی اور صبح کے وقت بھی وطیرہ معشورہ اور پرندے بھی جو جمع کر دیے جاتے تھے یہ ان کے ساتھ مل کر حمد کے تلانے علاقتے تھے یہ سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے یا یہ کہ یہ سب کے سب رجوع کرتے تھے حضرت داوود کی طرف اور پھر داوود جو ہے وہ گویا کہ ان سب کے ساتھ اللہ کی جنابیں رجوع کرتے تھے اور ہم نے اس کی جو حکومت تھی اسے خوب مصبوط کیا تھا اور ہم نے اسے حکمت عطا کی تھی اور فصل الخطاب بھی عطا کیا تھا یعنی فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت ایسی بات کہی جائے جس سے کہ لوگ سب مطمئن ہو جائیں کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے فیصلہ کن بات ہو دو ٹوک ہو اور یہ کہ سب کے لیے مجبے اتمنان ہو وحل عطا کا نبع الخصم اب یہ جو تین چار واقعات اس صورت میں آ رہے ہیں یہ مشکلات القرآن میں سے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہیں واقعات لیکن ان کی یہاں پہ صرف اشارہ کنائے میں قرآن نے تذکرہ کیا ہے ان کی تفصیل کے لیے اگر ہم رجوع کرتے ہیں تورات کی طرف تو وہاں ہمیں کچھ قصے ایسے ملتے ہیں جو انبیاء کی شان سے پوری طرح مطابق تک نہیں رکھتے ہیں لہذا ایک بہت لیوں سمجھ یہ کہ ایک ہمارے لیے شش و پنج کا مسئلہ ہے کہ مفسرین واقعہ تو اس طرح کا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے اور ہو جاتا ہے آخر نبی اور رسول وہ بھی سب اللہ کے بندے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی حفاظت ان کی ہوتی تھی وہ معصوم ہوتے تھے میں مانا یہ نہیں کہ ان کے اندر کوئی غلطی کا رجحانی کبھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا وہ تو اگر یہ رجحانی پیدا نہ ہوتا تو فرشتے ہوتے پھر وہ انسان نہ رہتے جب تک وہ انسان تھے تو اس رجحان کے پیدا ہونے کی نفیم نہیں کر سکتے لیکن یہ کہ اللہ انہیں بچا لیتا تھا روک لیتا تھا تو وقت کے اوپر بچا لینا روک لینا جیسے حضور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی وہ نوجوانی کے دور میں حضور فرماتے ہیں کہ دو مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ وہ جو میلے ہوتے تھے جہاں پر کچھ وہ قصے کہانیاں ہوتی تھی وہاں پر فوش گوئی بھی ہوتی تھی شاعر جو ہیں وہ ایسے ایسے اپنے قصیدے سناتے تھے اپنے معاشقوں کی تفاصیل بیان کرتے تھے تو دو مرتبہ حضور کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں بھی ان میں جام دیکھوں کیا ہوتا ہے وہاں پہ میں بھی شریک ہوں لیکن دونوں مرتبہ یہ ہوا کہ فاصلے پر ہوتا ہوگا ظاہر بات ہے این مکہ میں تو نہیں تھا وہ تو جیسے اکاس کا بازار جو ہے وہ ذرا فاصلے پر لگتا تھا تو راستے ہی میں کہیں تھوڑے دیت آرام کرنے کے لیے بیٹھے ہیں اور نید آگئے یہ ساری راستے رہے ہیں صبح آگ کھلی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا کہ وہاں جانے کی شکلی پیدا نہیں ہوئی حالانکہ ابھی نبوت آپ کو ویسے تو نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں نبوت تحدور فرماتے ہیں کہ مجھے مل چکی تھی جبکہ ابھی آدم کی روح جو ہے وہ ان کے جسد میں پھونکی نہیں گئی تھی والآدم و بین الروح والجسد تو عالمِ ارواح میں بھی نبی کی روح جو ہے وہ تو اپنی اسی امتیادیشان کے ساتھ تھی لیکن یہ کہ نبوت کا ظہور ہوا ہے جب آقی عمر چالیس برس کی ہوئی ہے لیکن اس سے پہلے بھی بچپن میں بھی اور لڑکپن میں بھی اس کے بعد آگے جو ہے جوانی اور نوجوانی میں بھی اللہ پوری طرح حفاظت کرتا ہے لیکن حفاظت کا مطلب یہی ہے کہ کوئی غلط بات کا ارادہ اگر پیدا ہو بھی جائے کسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ ایسے انتظامات کر دیتا ہے کہ اس کی تکمیل کی نوبت نہیں آتی اب یہ جو ایک واقعہ ہوا ہے حضرت دعود علیہ السلام کا اس کے پیشے جو قصہ بیان کیا گیا ہے جو تورات میں ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کی بہت سی بیویاں تھی یہ جو تعدد ازدوات چار کی پابندی تو حضور کی شریعت میں آ کر ہوئی ہے ورنہ اس سے پہلے تو آپ کو معلوم ہے بادشاہ لوگ جو ہوتے تھے ان کے حرم ہوتے تھے بڑے بڑے تو حضرت دعود علیہ السلام کا بھی بڑا حرم تھا بیویاں تھی بہت سی لیکن اسی اسنا میں انہیں کسی اور عورت کے بارے میں دل میں آنا جو ہے بس اس کے اوپر ٹوکنے کے لئے کی تم کیا سوچ رہے ہو یہ غلط بات سوچ رہے ہو اللہ تعالیٰ نے ایک شکل پہلا کر دی وَحَلْ أَتَاكَ نَبَعُ الْخَصْمُ اور کیا تمہارے پاس آ چکی ہے دو دعوے داروں کی خبر یعنی کچھ لوگ آئے تھے جن کا یہ مقدمہ تھا ان کی خبر اس تصور المحراب جبکہ انہوں نے دیوار پھلانگ کر محراب میں حجنے میں جہاں حضرت دعوود علیہ السلام اللہ کی عبادت میں یاد میں مشغول تھے وہاں پہنچ گئے پہرے داروں وغیرہ سے سب سے بچ کر فصیل کو یا دیوار جو تھی اس کو پھلانگ کر آگئے ازدخلو علی دعوودہ اب جب وہ وہاں متنگھا اللہ کی یاد میں تھے محراب میں دیکھا دعوود نے یہ دو اشخاص آگئے ہیں فَفَضِعَ مِنْهُمْ تو وہ ڈرے ہوں سے کہ پتہ نہیں کس نیت سے آئے ہیں کس ارادے سے آئے ہیں دو انسان ہیں قَالُوا لَا تَخَفُرُوا ان کا کہ آپ لنے نہیں خَسْمَانِ بَغَا بَعْدُنَا عَلَى بَعْدِن ہم دو ہیں ایک دوسرے کے مقابلے کے فریق خَسْم کہتے ہیں جو ایک دوسرے کے بل مقابل ہوں مقالف ہم دو مقالف ہیں بَغَا بَعْدُنَا عَلَى بَعْدِن ہم میں سے کسی نے دوسرے پر زیادتی کی ہے فَحَكُمْ بَعْنَنَا بِلْحَقُ تو ہمارے بابین حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے وَلَا تُشْتِت اور دیکھئے سے ٹالی یہ نہیں آپ کہے کہ کل آنا پرسوں آنا یہ نہیں یہ معاملہ ہمارا بڑا امرجنسی والا ہے فوری طور پر ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں وَحَدِنَا عَلَىٰ سَوَائِسْسْرَاط اور ہمیں پھر ہدایت دیجئے سیدھے راستے کی طرف کہ کیا کونسی شکل بہتر ہے کونسا راستہ صحیح ہے اِنَّا عَذَا آخِی اب جو مدعی تھا وہ کہہ رہا یہ میرا بھائی ہے لَهُ تِسْعُونَ وَتِسْعُونَ نَعْجَتًا اس کے پاس نِنَّانْمِ دُمِّیَاں ہیں یعنی اس کا جو بہت بڑا جو ہے ریوڑ ہے اس کے پاس وَلِيَا نَعْجَتُ الْوَاہِدَا میری ایک یہ دنبی ہے اصل میں اس طورات کے واقعے کو اگر ہم سمجھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نِنَّانْمِ بیویاں ہیں میرے پاس صرف ایک بیوی ہے فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا اب وہ کہہ رہا ہے یہ بھی مجھے دے دے وَعَذَّنِي فِي الْخِتَاب اور اس نے مجھے دبا لیا ہے یعنی دباؤ ڈال رہا ہے مجھ پر پریشرائز کر رہا ہے نے گفتگو کرتا ہے تو بڑے زوردار انداز میں کرتا ہے قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسْوَالِكَ بِسْوَالِنَا جِتَنْكَ حضرتِ دعوت نے فوراً کہا کہ یہ تو بڑی ظلم کی بات ہے واقعیتاً اس نے بہت ظلم کیا تمہارے اوپر کہ تمہاری دنبی جو ہے اب اس پر بھی اس کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتا ہے تم سے لے لے اور اپنی دنبیوں میں اس کو بھی شامل کر لے وَإِنَّا كَسِيرًا مِنَا الْخُلَتَائِ لَيَبْذِي بَعْذُمْ عَلَى بَعْذِن اور یقیناً جن لوگوں کا معاملہ مشترک ہوتا ہے قریبی رشددار ہوتے ہیں قرابتدار ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں شریکہ کہتے ہیں یہ شریکہ والوں میں ہوتا ہی ہے کہ ایک دوسرے پر کوئی زیادتی کر بیٹھتے ہیں وَإِنَّا الْخُلَتَائِ وَإِنَّا الْخُلَتَائِ اور ایسے لوگ بہرحال کب ہوتے ہیں زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے وَإِنَّا دَعُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ اس پر اچانک خیال آیا داود کو یہ تو اصل میں سارا معاملہ جو ہے اللہ تعالی نے مجھے آزبایا ہے اللہ تعالی نے در حقیقت مجھے متنبع کرنے کے لیے یہ ساری صورتحال جو پیدا فرمائی ہے انہیں اپنے اس خیال کے اوپر پھر جو تنبع ہوا فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو انہوں نے استغفار کیا اپنے رب سے وَخَرَّ رَاكِعَمْ وَعَنَابُ اور وہ گر پڑے سجدہ کے اندر رکول کہہ دیجئے سجدہ کہہ دیجئے راکِعَمْ گر پڑا جھک کر اور رجوع ہوا اس نے اللہ تعالی کی طرف اپنے آپ کو پوری طریقے سے متوجہ کر لیا یہ آیت سجدہ ہے یہ جو بھی اسرائیلی روایت اس سلطرے میں آئی ہے اس کے زمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اثر بھی موجود ہے اسی نوعیت کا یعنی ان کا قول بھی موجود ہے اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مرفوع انہوں نے سنا ہو حضور سے یا یہ کہ وہ صرف روایت انہوں نے یہود سے سنی ہو اور اسی کو بیان کر دیا ہو اللہ عالم لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ احضاب میں حضور سے کہا گیا کہ اب آپ مزید شادی نہیں کریں گے وَلَوْ آجَبَكَ حُسْنُهُن یہ وہاں پر بھی کوئی پردہ تو نہیں ڈالا گیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خاتون آپ کی طبیعت میں آمازگی پیدا ہو جائے کہ آپ اس سے نکا کریں لیکن اب آپ خواب وہ آپ کو پسند بھی آ جائیں لیکن آپ اب نکا نہیں کریں گے تو یہ جو انسانی تقادے ہیں ظاہر بات ہے کہ انبیاء کا معاملہ جو ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا بشریت تو ان کے ساتھ ہوتی ہے اور بشری تقادے بھی ہوتے ہیں لیکن نبی معصوم ہوتا ہے اس معنی میں کہ ان کا اس طرح کا کوئی اگر خیال ہو بھی جائے تو اس کی تکمیل اللہ نہیں ہونے دیتا حفاظت کر لیتا ہے اس لیے کا نام ہے اسمت انبیاء فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِقْ تو ہم نے وہ جو بھی معاملہ تھا ہم نے معاف کر دیا اسے وَإِنَّ لَهُ إِنَّنَا لَذُلْفَا اور وَحُسْنَ مَعَبْ اور یقیناً ہمارے پاس دعوت کا لیے بہت موچا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھیکانہ ہے جہاں وہ جب لوٹ کر آئے گا تو بہت عالی مقام ہم عطا کریں گے ہم نے کہا کہ اے دعوت ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے فَحْقُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقْ تو لوگوں پہ جو فیصلے کرو معاملات کے حق کے ساتھ کرو وَلَا تَتَّبِ الْحَوَا اور دیکھو اپنی خواہش کی پیرمی نہ کرو فَيُدِلَّكَانْ سَبِيلِ اللَّهِ اگر اپنی خواہش کی پیرمی کروگے پھر تو وہ تمہیں لازمان گمراہ کر دے گی جاتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لئے تو بڑا سخت عذاب ہے بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ یہ بھٹکنا ہوتا اسی لئے ہے کہ انہیں آخر یاد نہیں رہتی بس ہم اب اس کے کہ وہ بھول جاتے ہیں حساب کے دن کو وہ یوم آخر اگر یاد رہے آخرت کی زندگی کا یقین رہے تو پھر انسان جو اسی دھاریتا ہے وَمَا خَلَقْنَ السَّمَاءُ وَلَنَّا وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَا اور ہم نے جو کچھ کے آسمانوں میں زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس سے بیکار پیدا نہیں کیا اب یہ وہی لفظہ جو ہے دوبارہ جو سورہ آر عمران میں تھا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَابَاطِلَا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَنَّارِ اس کے علاوہ سورہ مومرون میں آ چکا ہے اَفَحَسِبْتُمَا نَوَا خَلَقْلَاكُمْ عَبَسَمْ تو یہ عبس اور بیکار کام کرنا اللہ کی شان سے بہت ہی سمجھئے کہ بعید ہے ذَلِقَ ذَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ گمانت ان لوگوں کا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ تو حلاکت اور بربادی اور تباہی ہے ان کافروں کے لیے آگ کی اَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا عَمِنِ صَالِحَاتِكَ الْمُسْدِينَ فِي الْلَرْب درہا یہ سوچیں کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے بنا دیں گے ویسا جیسا کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمین میں فساد بچایا یعنی یہ سوچوں کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں نیکوکار ہیں بھلائی کے کام کر رہے ہیں کچھ ہیں بدماش ہیں شریر ہیں بد امنی پیدا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں تو اگر آخرت نہ ہو تو پھر تو بڑا ظلم ہو گیا یہ نیکوکار تو گھاٹے میں رہ گئے بدماش ہے شریر ہیں جن کے لئے کوئی سکرپلز نہیں ہے کوئی اصول نہیں ہے ان کے لئے نہ دیانت ہے نہ امانت ہے کچھ نہیں ہے جہاں دعو لگ جائے جہاں ہاتھ پڑ جائے وہ حاصل کرنے کے لئے تیار ہے اپنی تمام خواہشات کی جو ہے وہ تکمیل کرنے کے لئے ہر دم جو ہے وہ تیار ہیں دیکھتے نہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے تو وہ تو پھر نفع میں رہے اگر کوئی آخرت نہیں ہے تو پھر نفع میں وہ رہے گھاٹے میں یہ رہے جو بچارے بچمچ کر چلتے ہیں کسی کا دل نہ میں دکھا دوں کسی کا حق نہ مار لوں کسی پر زیادتی نہ کر بیٹھوں میں حلال کھاؤں جائز کھاؤں محنت سے اور سچ بولوں جھوٹ نہ بولوں وہ تو پھر گھاٹے میں رہے گئے آخرت ہونا لازمی ہے اس کا تو مطلب یہ ہے کہ دنیا بیکار پیدا ہوئی اگر آخرت نہیں ہے تو پھر انسانی زندگی کا خصوصاً انسان میں جو اخلاقی حص ہم نے پیدا کی ہے یہی تو ہے جو حیوان میں اور انسان کے درمیان بہت بڑا فرق ہے ان کی جبلت ہے صرف باقی کوئی اخلاقی حص ان کے اندر نہیں لیکن انسان کے اندر تو اخلاقی حص ہے جبلت بھی ہے اور اخلاقی حص بھی ہے تو اس اخلاقی حص کا نتیجہ کیا رگلا الٹا نکل رہا ہے تو نتریتاً دلوش ہونا چاہیے کیا ہم اپنے متقی بندوں کو برابر کر دیں گے ان فاجروں اور فاسقوں کی یہ کتاب ہے قرآن جو اے نبی ہم نے آپ پر نازل کی ہے مبارکن بہت بابرکت ہے یہ برکت کے نفس کو یہاں سمجھ لیجئے برکہ عربی زمان میں کہتے ہیں کسی شہ میں سے اس کے خیر کو نکالنے والی شہ وہ برکت ہے کوئی شہ پوٹنشلی آپ میں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ ڈورمنٹ پڑی ہوئی ہے سوئی ہوئی ہے اور اس کو آپ ایکسپلائٹ نہیں کر رہے استعمال نہیں کر رہے آپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے احساس بھی نہیں ہے کوئی شہ جو آپ کو اس کا احساس دلا دے پھر آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کریں ایکسپلائٹ کریں اسے بروع کار لائیں وہ شہ برکت والی ہوئی ہے تو یہ لگت آتا ہے قرآن مجید میں یا تو مام مبارکہ باران رحمت بارش برستی ہے زمین میں وہ پوٹنشل روئیدگی موجود ہے ڈورمنٹ ہے بیج پڑے ہوئے پانی آتا ہے جذب ہوتا ہے آسموسس شروع ہوتا ہے پانی دافل ہوتا ہے بیج کے اندر وہاں کو حرکت شروع ہوتی ہے اب وہاں سے وہ جو روئیدگی نکل رہی ہے اور وہ بیج جو ہے اس سے اب دو پتیاں نکلی ہے تو مام مبارکہ اسی طرح یہ کتاب مبارک ہے اس معنی میں کہ انسان کے اندر اللہ نے جو خیر ودیت کیا ہوا ہے موجود ہے اس کی روح میں ہے ہے نور تجلی بھی اسی خاک میں پرہاں غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے وہ ہے تمہارے اندر لیکن یہ کہ وہ ڈورمنٹ ہے اس کو نکال کر برامت کرنا اس کو سامنے لانا اس نیکی کو بروع کار لانا اس روح کی اور روحانیت جو ہے اس کی دشو نمہ اس کا پروان چڑھنا یہ اس کتاب کا نتیجہ ہے تو یہ کتاب مبارک ہے کتابن اندر ناہو الیکن مبارکن لیت دبر آیاتہی ولیت اذکر اولن الباب یہ مبارک ہے بابرکت ہے تاکہ وہ تدبر کریں اس کی آیات پر اور تاکہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ اس سے سبق حاصل کریں وَوَحَبْنَا لِي دَعُودَ سُلِمَان اور ہم نے دعوت کو سلیمان جیسا بیٹا آتا کیا نعم العبد بہت ہی اچھا مندہ تھا ہمارا انہو اوواب اور یقیناً وہ بھی ہماری طرف رجوع کرتا رہتا تھا ہماری طرف رجوع رہتا تھا توجہ رہتا تھا گیاں دھیان ہمارے ساتھ لگائے رکھتا تھا جب یہ کہ شام کے وقت ان کے سامنے پیش کیے گئے یعنی جیسے انہوں نے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے فوجوں کی انسپیکشن کی تھی تو وہ فوجیں کے جو انسانوں کی بھی تھی جنوں کی بھی تھی یوزعون ان کی رجمنٹس بنائی گئی تھی بٹیلینز بنائی گئی تھی اس میں پرندے بھی تھے اسی طریقے سے اب جو جو گھوڑے رکھے ہوئے تھے جہاد کے لیے زیاد بات ہے کہ گھوڑے کیولری جو ہے وہ تو زمانے میں اصل شہ تھی تو اس کو انہوں نے جو شام کے وقت انسپیکشن پریڈ کوئی ہوئی گھوڑوں کی تو بہت عمدہ بہت عالی نسل والے بہت عمدہ جو گھوڑے تھے ان کو اس کے سامنے پیش کیے گئے معاینہ کر رہے تھے حضرت سلیمان ہوا یہ کہ اس میں کوئی دیر ہو گئی شام کا وقت تھا اور سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی جیسے کہ حضور کی اثر کی ایک نماز قضا ہوئی تھی رضوہ احزاب میں اور اس پر حضور نے لانت فرمائی تھی پھر کفار پر کہ ان کی وجہ سے ہماری آج اثر کی نماز اور خاص طور پر جس کے سلات المستع عام طور پر زمان کے گمان ہیں وہ آج ہماری قضا ہو گئی تو اثر کی نماز ان کی قضا ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ جو حب الخیر یہ خیر ہے نا یہ گھوڑے جو ہیں یہ خیر ہے دولت ہے ایک آدمی کی بہت اچھی جو ہے پونجی ہے اس کی محبت میں میں اس کی محبت میں اتنا مصروف ہو گیا اتنا مشغول ہو گیا کہ اپنے رب کا ذکر جو ہے وہ بھول گیا حتی توارت بالحجاب حتی توارت شمس بالحجاب یہاں گو یہاں کہ سورج کا لفظ محضوف ہے یہاں تک کہ سورج جو ہے وہ تو چھپ چھپ گیا اوٹ میں آ گیا ردوہا علیہ تو اس میں انہوں نے کہا کہ ذرا واپس لاؤ ان گھوڑوں کو تو اب وہ لگا تلوار مارنے ان کی گردنوں پر اور ان کے پیروں پر اس کو سمجھنا چاہیے کہ غلبہ حال میں یہ کیفیت ہوئی اس کی بھی تاویل کرنے کی بہت کوشکی گئی کہ نہیں نہیں وہ تو پونچنے کے لیے ان کی گردن گویا کہ اور ان کو چوم چاٹ رہے ہیں تو انہوں نے جو ہاتھ چلائے تھے ان کی گردن اور جو ان کے پاؤں جیسے کہ آدمی جبکہ بہت ہی گھوڑا بہت آلہ نسل کا ہو تو آپ ہاتھ پھیڑتے ہیں اس کے اوپر تو اس میں ایک اپنا آیت کا سعیساس اس کے اندر بھی پیدا ہوتا ہے تو یہ جو بات نہیں ہے بات سیری وہی ہے جو خامتخواہ اس میں ضرورت نہیں ہے جیسے کہ غلبہ حال کسی وقت ہو جاتا ہے خامتخواہ یہ تاویل کی کیا ضرورت ہے جیسے حضرت عمر کا معاملہ ہو گیا تھا کہ غضوہ اہد میں تلوار پھیک کر بیٹھ گئے تھے جب جب محمد یہ قتل ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اب کس کے لئے لڑنا ہے حالانکہ لڑنا تو اللہ کے لئے تھا محمد کے لئے تو نہیں لڑنا تھا لیکن ایک تیبیت طریعت ہوتی ہے ایک وقت میں احساسات و جذبات کا ایسا غلبہ ہو جاتا ہے وہی غلبہ ان پر ہوا ہے حضور کے انتقال کے وقت وہ بھی تلوار کھیج کے بیٹھ گئے تھے جو شد کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گا اب غردل و راد ہوں گا وہ تو پھر حضرت ابو بکر آئے ہیں انہوں نے پھر آکے خطبہ دیا ہے اور خطبے میں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَإِن مَاتَو قُتِلًا قَلَطْتُمْ عَلَا قَابِكُمْ اور ساتھ ہی پھر انہیں یہ خطبہ دیا کہ من کانا یعبد محمدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات وَمَن کانا یعبد اللہ فَإِنَّ اللَّهَ حَيُّ اللَّهَ يَمُوتُ کوئی شخص اگر محمد کو پوچھتا تھا محمد کی عبادت کرتا تھا تو سن لے محمد کا انتقال ہو گیا اور جو کوئی اللہ کو پوچھتا تھا اور اللہ کی بندگی کرتا تھا اس کو جان لینا چاہیے اللہ پر کبھی موت واقع نہیں ہوگی وہ زندہ رہنے والا ہے تو یہ غلبہ حال کی ایک کیفیت ہے کہ اسی کیفیت میں کہ میری یہ نماز جو ہے یہ چھوٹ گئی ہے بارہ یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اس معاملے میں تو ایک جو ہے یعنی مرفوع حدیث موجود ہے جس کا کم ذکر ہو رہا ہے یہاں پر حضرت سلیمان سے ایک اور بھی ایک واقعہ پر اسی طریقے کا کی خطہ کہہ دیجئے جیسے کہ خطہ حضور سے ہو گئی تھی سورہ کحف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب سوال کیا گیا بتائیے کون ہیں اصحاب کحف کون تھے ان کا واقعہ کیا ہے اور وہ ذلقردین کون آپ گئے جیسے ٹھیک ہے میں کل بتا دوں گا اس لیے کہ روزانہ حضرت جبرائیل آتے تھے میں پوچھ لوں گا اور مجھے جواب مل جائے گا میں دے دوں گا لیکن کئی دن تک حضرت جبرائیل نہیں آئے اب پھر دیکھئے کہ آپ کی جان جو ہے وہ ذیکھ میں آگئی کہ نہیں آگئی لوگوں نے تعلیم پیٹ دی بس سٹی گم ہو گئی کہاں اب تمہاری وہ وحی اور کہاں تمہارے پاس وہ دریائی علم اس کے بعد پھر وحی نازل ہوئی تو ساتھی وہ آیت بھی سورہ کا حق میں ناظر ہوئی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَئِنِ مِّن فَعِلٌ ذَلِكَ غَدَرِ اللَّهِ اَشَاءَ اللَّهِ آئندہ کبھی اے نبی کسی بھی کام کے بارے میں کبھی حجر یہ نہ کہیے گا یہ کام میں کل کر دوں گا مگر اس استثناء کے ساتھ اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ اگر انشاءاللہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ میں یہ کام کر دوں گا انشاءاللہ کے بغیر ہم لوگ جو کہتے رہتے ہیں تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس پر پکڑا جائے ہمیں لیکن جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جو عظیم شخصیات ہوتی ہیں تو ان کے لئے یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا ہی سخت ہوتا ہے اللہ کا پھر ان کی گریفت بھی ہوتی ہے تو چھوٹی چیز پر ہوتی ہے بڑے لوگوں کی چھوٹی چیز پر بھی بڑی سخت گریفت ہوتی ہے یہ قائدہ قانون ہے تو اسی طرح کا معاملہ انشاءاللہ ہی کہنے کا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بھول گئے یا کسی وجہ سے حضرت سلیمان کا اصل میں ان کا کوئی معاملہ ہوا اپنے کچھ سپیت ساداروں سے ناراض ہوئے ان سے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید تم یہ سمجھتے ہو کہ میری جو طاقت اور حکومت ہے وہ تمہارے ہی بل پر قائم ہے میں آج اپنی تمام ازواج کے پاس جاؤں گا اور ان سب سے میں سومت کروں گا اور سب سے جو ہے وہ اولاد ہوگی اور میرے اتنے جو ہیں وہ جوان ہاتھ پر پیدا ہو جائیں گے تاکہ یہ کہ میں تمہارا شاید اتنا پھر میں دستیں نگلنا رہوں اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا اور ساری اس ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے ساتھ انہوں نے صحبت کی لیکن یہ کسی بیوی کو حمل نہیں ہوا ایک کو ہوا تو اس کا بھی کوئی بچہ جو ہے دھورا سا وہ ست ماہ سا ہوگا چھ ماہ سا ہوگا وہ پیدا ہوا دائی نے لاکر ان کے تخت پر کرک دیا اور شاید اس کا چرچہ بھی ہو گیا تھا کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی تو اب پورے گویا کے درباریوں میں بھی اس کی شہرت تھی کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ تو اس معاملے میں انہیں کچھ سبکی اٹھانی پڑی وہ ہے وہ واقعہ جو یہاں بیان براہ ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلِمَانَا اور اسی طرح ہم نے فتنے میں ڈالا سا سُلِمَان کو وَالْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِي يَهِ جَسَدًا اور ہم نے اس کے تخت پر ایک ایسا جسد لاکر لوتھرا سا ڈال دیا تھا وہ دائی نے لاکر ڈالا کہ یہ وہ آپ کی جو تھی قسم اس کا یہ نتیجہ ہے اللہ کی طرف سے لیکن یہ کہ بہرحال انہوں نے اس پر بھی توبہ کی بلکہ یہاں تک نوایت میں آتا ہے کہ فرشتے نے یاد بھی دلانے کی کوشش کی انہیں کہ انشاءاللہ کہیے لیکن اس وقت کیا کیفیت تھی ان کی جذبات ہی کہ انہوں نے وہ بات نہیں کہی اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تنبیہ کرنا ضروری سمجھا اب اس پر انہوں نے اللہ سے اناب رجوع کیا اور دعا کی پروردگار مجھے معاف فرما دے میری خطا وَحَبْلِ مُلْكَلْ لَا يَنْبَغِي لِهَدٍ مِّنْ بَعْدِي اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما تیرا جو مجھ پر کرم ہے اور میرے والد پر جو کرم تو نے کیا جو ہم دونوں پر احسانات کی ہیں یہ دعا ہم پڑھ چکے ہیں رَبِّ عَوْزِنِيَا نَشْكُرْا نِعْمَ تَقَلَّتِيَا نَمْتَعَوْ عَلَيَّ وَعْلَى وَعَلَى وَعَلِدَيَّا وَنَعْمَلَ ثُوَالِحَمْ یہ حضرت سلیمان کی دعا پہلے آ چکی ہے وَحَبْلِ مُلْكَلْ لَا يَنْبَغِي لِهَدٍ مِّنْ بَعْدِي مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ جو میرے بعد کسی اور کے لئے ممکن نہ ہو اور یہ واقعہ ہے کہ ان کی جو حکومت تھی وہ جنات پر بھی تھی ان کی حکومت ہوا پر بھی تھی ان کا قانون پرندوں پر بھی چل رہا ہے اس اعتبار سے واقعی تر یہ مثالی ہے ایک معاملہ لَا يَنْبَغِي لِهَدٍ مِّنْ بَعْدِي میرے بعد پھر کسی اور کو اس طرح کی حکومت نہ ملے تو اس طرح کی حکومت پھر اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دی اللہ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَاب یقیناً تو ہی ہے دینے والا عطا کرنے والا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَان حَيْسُ عَصَاب تو ہم نے ہوا کو بھی اس کے لئے مسکر کر دیا اس کے حکم پر وہ چلتی تھی اس کے حکم سے چلتی تھی بڑی ہی نرمی اور آجتگی کے ساتھ جہاں بھی وہ پہنچنا چاہتا تھا یعنی ہوا کی ڈائریکشن بھی ان کے اختیار میں اور وہ ہوا جو ہے پھر ان کے سفینوں کو لے کر سمندروں کے اندر بھی جنہ وہ جانا چاہتے تھے وہ آرام کے ساتھ لے کر جاتی تھی وَشَيَاتِينَ كُلَّ بَنَّائِن وَغَذْوَاس اور ہم نے مسکر کر دیئے تھے اس کے لئے وہ شیاتین یعنی جنات کُلَّ بَنَّائِن جو سب کے سب بنانے والے تھے امارتوں کے بنا بننا کہتے ہیں میمار کو حسن البننا شہید رحمت اللہ علیہ ان کے خاندانی پیشت جو ہے وہ تاغیر وہ میمار خاندان سے تھے اور عربوں میں کوئی اس میں آر نہیں ہوتا آپ سعودی عرب میں جائیں گے سقا اب وہاں پہ کوئی صاحب ہوں گے جن کے جدہ امجد جو ہے وہ حرم کے اندر پہ پانی پلاتے تھے لوگوں کو ساقی ان کے کام کرتے سقا اب وہ اپنے نام پر سقا لکھتے ہیں انہیں کوئی وہ نہیں خباز نانبائی خاندان چلا آرہا ہے خبازوں کا خاندان نانبائی ہیں تو کام کے اندر تو پیشے میں عیب نہیں رکھی ہے نا فرہاد کو نام سیدھی سے بات ہے تو وہ بننا وہ ان کے لیے تھے میمار وغواس اور گوتہ خور گوتہ کرنے والے سمندروں میں گوتہ لگا کر اور وہاں سے موتی وغیرہ نکالنے والے وآخرین مقررین فی الاسفاد جو لوگ تو رہتے تھے اور کچھ اور قوم ہوتی تھی جو جکڑی ہوئی ان زنجیلوں میں یہ جنات کی طاقت ایک نفری وہ ہوتی تھی جو رکھی رہتی تھی کہ جہاں امرجنسی میں ضرورت ہو تو پھر ان کو وہاں سے استعمال کیا جائے حَذَا عَتَا وَنَا ہم نے ان سے کہہ دیا تھا یہ ہماری عطا ہے تمہارے لیے فَمْنُنْ عَوْمْسِقْ چاہو تو یہ تقسیم کرو لوگوں کے اندر لوگوں پر احسان بھی کرو اور چاہو تو اپنے پاس رکھو بغیر حساب بہرحال ہم نے اس پر حساب کوئی نہیں لکھا ہم تم سے اس پر کوئی حساب نہیں لیں گے وَإِنَّ لَهُ إِنْدَنَا لَذُلْفَهُ وَحُسْنَ مَعَابُ اور یقین اس کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا برطبہ بھی ہے اور بہت امدہ ٹھکانہ بھی ہے جب وہ لوٹ کر آئیں گے تو ان کو وہاں پر بہت امدہ ٹھکانہ ملے گا وَسْكُرْ عَمْدَنَا عَيُوبَ اِذْنَادَا رَبَّهُ اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْبِنْ وَعْزَابُ اور درہا یاد کیجئے ذکر کیجئے حضرت ایوب کا علیہ السلام ہمارا بندہ ایوب اس نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسْنِيَ شَيْطَانُ بِنُسْبِنْ وَعْزَابُ کہ شیطان نے مجھے چھوٹ لگا دی ہے بڑی تکلیف اور عزا اور تکلیف اور اس کی بیماری تھی جندی کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے سارا جسم جو ہے گل گیا تھا اور اس درجے اس میں کوئی تعفل بھی تھا کیلئے بھی پڑ گئے تھے کہ ان کی اہلیاں بیوی بچے ایک وقت تک تو انہوں نے خدمت کی جب تک کی پھر بعد میں آ کر سب حمد ہار کر ان کو چھوڑ کر چڑے گئے تھے تو گویا کہ اس قسم قرصی کے عالم میں پھر انہوں نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرقص بے رجلے کا ذرا اپنا پاؤں مارو زمین پر حاضہ مختصنل یہ اب تمہارے اس ایڑی کے جو نور سے جو چشمہ ہم نے نکال بہایا ہے یہ تمہارے نہانے کے لیے ہے باردن و شراب چھنڈا ہے اور پینے کے لیے بھی ہے تو شاید اس کو ہم کہتے ہیں جندگ کا کوئی چشمہ نکل آیا ہو جو کہ جلدی امراض کے لیے جشمے ہوتے ہیں جہاں جاتے ہیں لوگ جلدی امراض کے لوگ جا کر وہاں جا کر نہاتے ہیں شفا ہوتی ہے تو اللہ نے اس کے اندر وہ شفا ان کے لیے رکھ دی وہ ٹھیک ہو گئے وَوَحَبْنَا لَهُ أَحْلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَعَا هُمْ اور پھر ان کی اولاد بھی اور ان کی اہل وعیال سب واپس بھی آگئے اور یہ کے مزید بھی ہم نے انہیں اور اہل وعیال اتا کیا مِسْلَهُمْ مَعَا هُمْ رحمت ام منہ یہ سب ہماری جانب سے رحمت کا مظہر تھا وَذِكْرَهُ 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 وَذِكْرًا وَذِكْرَهُ وَذِكْرَهُ وَذِكْرٌ وَذِكْرًا کسی موقع پر اپنی بیوی سے ناراض ہو کر وہ کہاں تھا کہ میں تمہیں سو کوڑے لگاؤں گا یا سو گو ماروں گا کمچیاں تو جستے میں آ کر وہ قسم کھاری ہے اس کے اوپر لیکن یہ کہ اب جب ٹھیک ہو گئے بیوی بھی آ گئی اب کیا کریں وہ اس قسم توڑیں یا اس قسم کا کیا شکل کریں تو اللہ نے اس کے لیے بھی انہیں ایک شکل بتا دی کہ سیکوں کا ایک تھبا لیلو جیسے جھاڑویں ہوتی دی پرانے زمانے میں تو اس میں وہ سو اگر سیکے ہیں تو وہ لیلو خوز بے یدے کا زغصن تم لیلو اپنے ہاتھ میں سیکوں کا ایک مٹھا فضرب بہی اور اس سے ایک ضرب لگا دو اس سے یہ کہ تمہاری وہ قسم ٹوٹیں گی نہیں وہ سو وہ جو ہے قمچیاں ایک ہی مرتبہ لگ جائیں گی ہم نے اسے اپنا سبر کرنے والا بندہ پایا نعم العبد کیا ہی اندہ وہ اچھا بندہ تھا ہمارا انہو عواب یقینا وہ بھی ہماری طرف رجوع کرنے والا انسان تھا وَسْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسَاقَ وَيَاقُوبَ وَالِلْعَدِي وَالْعَبْسَارِ اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں عبراہیم کا اور عساق کا اور یاقوب کا وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے یعنی بڑے ان کے قوتوں والے وَالْعَبْسَارِ اور آنکھوں والے مشاہدہ بھی غور و فکر بھی ہاتھوں والے بھی طاقت والے بھی اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ذِكْرَدْدَار ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے ایک خالص شے کونسی ہے آخرت کے گھر کی یاد دہانی ہے یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متمجے کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کے زندگی ہے اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتٍ ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی جیسا کہ میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے ملچسپی نہیں دنیا کی کسی اور دوسری چیز کے طرف رغبت نہیں اس کے وقت کا ایک ایک منٹ اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے اس کا خون کا یہ کہ قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلقِ خدا کو خدا کی طرح بلائے اللہ کی طرح بلائے اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے برے انجام سے اس کے سوا کیا ہوئے جیسے ہمارے شیخ مہین الدین اجمیری رحمت اللہ آرے ہیں وہ آئے تھے ہندوستان میں اگر اس وقت آگر بیٹھے ہیں اجمیر میں جبکہ اجمیر ابھی وہ کفر کا درد تھا راج پوتوں کا مرتضی مقام اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں جن کو داتاں گنجمس کہتے ہیں وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت پر شامل ہو چکا تھا لیکن یہ کہ یہ مہین الدین اجمیری کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کے حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی این جو سمجھئے اجمیر جو ہے وہ تو راج پوتوں کا گڑھ اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ گیا یہ اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے وہ کاروبار تو کوئی کرنے نہیں آئے تھے وہ بلکہ یہ کہ یہ اللہ کی طرف بلانا تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مصطفین میں سے ہو جاتا ہے وہ لگ آ بے آ رہا ہے اور یقیناً وہ ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں اچھے لوگوں میں سے نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ چنیدہ لوگ جو شخص اپنی زندگی کا حدف اسی کو بنا لے مقصد اسی کو بنا لے جینا بلنا اسی کے لیے ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پر اس کا اونچہ مقام ہے وَسْكُرْ إِسْمَائِلَ وَلْيَسَى وَذَاقِفْلُ اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسا یاس اب ان کے بارے میں صحیح توپے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دو جو ہیں یسا اور ذلکفل ذلکفل کے بارے میں تمہیں ارز کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے وہ اللہ کے نبی تھے ذلکفل پہ یہاں فے سے بدل گیا ہے قبل وستو کا شہزادہ صدارتا گوتما بدھا بدھا تو اس کا لقب ہے جو باگ میں بن گیا ہے صدارت اس کا نام تھا صدارتا گوتما بدھا اور قبل وستو کی دیاست تھی اس کا یہ شہزادہ تھا وَكُلُّ مِنَ الْأَقْيَارِ یہ سب کے سب بھی بڑے ہی امدہ لوگوں میں سے تھے حَاذَا ذِكْرٌ یہ ایک ذکر ہے یہ ایک تذکرہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَبْ اور یقیناً ان متقین کے لیے تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے نوٹنے کی آنے کی اچھا ٹھیک آنا ہے جَنَّاتِ عَدْنِ غُلْبَاغَات وہ باغات جو رہنے والے ہوں گے ریزیدنشن ہوں گے بسنے والے مُفَتَّحَقَلْ مُفَتَّحَقَلْ لَهُمُ الْأَبْوَابِ جس کے دروازے ان کے لیے کھڑے رکھے گئے ہوں گے یہ اس سے بھی آگے آگے بھی آئیدہ سورہ زمر میں بھی کہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنت کیونکہ استقبال کے لیے جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کیونکہ استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آکے دستگی دے گا کبھی کھولے گے اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے تو دروازے کھلے ہوتے ہیں لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے یہ مضمون جو ہے سائیملٹینیس کنٹرانس کی شکل میں وہ آئے گا سورہ زمر میں ان کے لئے دروازے کھولے رکھے جائیں گے درنات عدم کے متقعین فیہا یدعونا فیہا بفاقی حتن اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے یدعونا آرڈر دیں گے مانگیں گے طلب کریں گے اس میں بفاقی حتن میوے بھی کثیرت ان کسرت سے و شراب اور مشروبات بھی اندہ سے اندہ مشروبات و اندہم قاصرات و طرف اطراب اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی دیویاں کہ جو نیچی نگاہ وانی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دل اور یہ ہوگا ہمارا رزق ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی یہ نہ سمجھنا گی یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیش یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ لیکن جو سرکش تھے جو باغی تھے ہمارے ان کے لئے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام بری جگہ جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے اور وہ بہت برا بچھونا ہوگا اور کہہ رہا جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا فَلْيَزُوْقُوْهُ اب وہ اس کو چکھیں حمیم جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا غَسَّاق زخموں کا دھوون جو زخموں کو صاف کرتے ہیں جس پانی سے پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں جس سے انسان کی طبیعت عبا کرتی ہے وَآخَرُوا مِنْسَتْ لِهِ ازواج اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لئے وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی گھناؤنی بَدْزَائقَ حَذَا فَوْجُنْ مُقْتَحِمُ مَاكُم اب وہ جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئے جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مسئیبت میں ہیں جگہ بھی یہاں نہیں ہے تنگی ہے حبس بھی ہے یہ بھی ہے اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج حَذَا فَوْجُنْ مُقْتَحِمُ مَاكُم انہوں ایک اور فوج آ رہی ہے جو تمہارے اوپر دھسی تلی آ رہی ہے لَا مَرْحَبَ مَمْ بِهِمْ ان کے لئے کوئی کشادگی نہ ہو کوئی مرحبہ نہیں ان کے لئے مرحبہ یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا گریٹنگ کا مرحبہ مرحبہ یعنی آئیے آئیے آپ کے لئے کشادگی ہے ہر جگہ آپ کے لئے یہاں سہولت ہے وہ کہیں گے لَا مَرْحَبَ مَمْ بِهِمْ ابھی نئے آنے والوں کے لئے یہ نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی یہاں کوئی ان کے لئے جگہ نہیں انہوں سال النار یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں قَالُوا بَلْأَنْتُمْ وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم لَا مَرْحَبَ مِكُمْ تمہارے لئے نہ ہو کوئی کشادگی تمہارے لئے کوئی مرحبہ نہ ہو یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لئے فرام کیا ہے تم ہم سے پہلی نسل ہو تم نے وہ سارے جو ہیں غلط اور طریقے ایجاد کیے تھے تم نے وہ عقائد جو ہیں وہ ہمیں سکھائے تھے ہم تو تمہارے کرتوطوں کی وجہ سے تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں بَلْأَنْتُمْ قَدَّمْ تُمُوْهُ لَنَا فَبِسَ الْقَرَارِ تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لئے یہ چیزیں کی اور ہمیں انجازتوں پر ڈالا اور ان کو تو تو اور عذاب دے اضافہ کر ان کے عذاب میں زیفاں دگنا عذاب آگ کا وَقَالُ مَا لَنَا لَا نَرَا زِجَالًا كُلْنَا نَعُدْدُهُ مِنَ الْأَشْرَارِ وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے ہم یہاں آپ لوگ کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی کمی کاری لوگ تھے وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم تو ان کو استعزائی کرتے ہیں وہ یہاں نظر نہیں آرہے آپ کے پاس داہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے وہ یہاں توڑا ہی ہوں گے وَمَا لَنَا لَا نَرَا رِجَالًا اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو وہ یہاں نظر نہیں آرہے جنہیں ہم بڑے لوگ سمجھتے تھے اَتَّقَزْنَاهُمْ سِخْرِيًا کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے یعنی حسی تھٹا بنا لیا تھا اَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَفْسَارِ یا ہماری نگاہیں جو ہے ان سے قج ہو گئی ہے دیکھ نہیں پا رہی ہے ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہی ہے ہماری نگاہیں جو ہے ان سے چوک رہی ہیں اِنَّ ذَلَكَ لَحَقٌ تَخَاسٌ وَأَحْلِ النَّارِ تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے یہی جھگڑا اور یہی جہنمیوں کے مابین یہی تقرار ہوگی قُلْ اِنَّمَا أَنَا مُنزِرٌ کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منظر ہوں خبردار کرنے والا وَمَا مِنِ الٰہٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَحَارِ نہیں ہے کوئی الہ مابون سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے اکیلا ہے اور طہار ہے پوری طرح چھایا ہوا ہے رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارِ وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے مالک ہے اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی الْعَزِيز ہے زبردست اور الْغَفَّار ہے بچنے والا قُلْ هُوَ نَبَعُنَ عَظِيم میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہی لفظے کہ اس لئے آخری پارا شروع ہوتا ہے اَمَّا يَتَسَالُونَ عَنِ النَّبَعِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُقْتَلِفُونَ قَلَّا سَيْعَلَمُونَ سُمَّا قَلَّا سَيْعَلَمُونَ حَذَا نَبَعُن قُلْ هُوَ حَذَبَعُ عَظِيم اَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِدُونَ اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کل بات ہے لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو مَا قَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى اِذْ يَخْتَسِبُونَ اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملعِ عَالَى میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں یہ لفظ نوٹ کر لیجئے اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں اور وہ بھی کسی کے رائے ہوگی کہ اب اگر آپ بھی دیا جانا چاہیے کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے تو وہ اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں ہوتا وہ ہے جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے لیکن دائر بات ہے کہ وہ بھی آقل ہستیاں ہیں تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراء ہوتی ہے تو آراء کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے مَا کَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَعِ الْعَالَى میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملعِ عَالَى بِفَرِشْتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں اِذْ يُوحَا إِلَيَّ اِلَّا أَنَّمَا نَذِيرٌ مُبِينٌ مجھے تو بس یہ میری طرح وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّ خَالِقُ الْبَشْرًا مِنْ تِین اب مصحف میں یہ آخری اور ساتھویں مرتبہ یہ قصہ اِبْلیس و آدم آراء ہے سیبنس ٹائم انڈی لاس ٹائم جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر بشر من تین ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّتُهُ جب میں اس کی تخلیق مکمل کر دوں درست کر دوں ٹھیک ٹھیک بنا چکوں نکس سکھ سے درست کر دوں اس کو فرنشنگ تجیز دے دوں تسویہ اس معنی میں آتا ہے تخلیق تسویہ سَبْحِزْمَ رَبِّكَ الْعَالَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّا وَالَّذِي قَدَّرَ فَحَدَا تو تخلیق کے با تسویہ ہے یہ وہاں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات ہوگی فَحِزَا سَوَّتُهُ جَبْ مَنِسَ پُورَا بَنَا لُو وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے فَحِزَا سَوَّتُهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِرْرُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو گویا کہ مسجودِ بلائق ہونا آدم کا اس روحِ ربانی کی بنیاد پر ہے اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روحِ ربانی کی وجہ سے جو اس میں پھونکی گئی ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِقَةَ جُوْكِ تُو پہلے بھی آ چکی ہے کس قدر زور ہے سجدہ کیا تمام فرشتوں نے سم کے سم نے جمع ہو کر اس نے استقبار کیا گھمڑ کیا وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا پہلے ہی سے اس میں کفر تھا چھپا ہوا تھا اب وہ کفر اور تکبر سامنے آگئے ہیں جیسے منافقین کا نفاق غضوِ عذاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آگئے ہیں اور کہا اللہ نے اے ایبریس کیا ہوا تجھے کس چیز نے منع کیا کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے لہذا قرآن میں عیدی بھی آتا ہے اپنے ہاتھوں سے عیدی نہ تو وہ تقریق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں چوپائے بنائے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں املہ مالکون یہ سورہ یاسین میں آ چکی ہے لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں عالم خلق اور عالم عمر ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں ایک ہی ہستی ہے اللہ خلق اور عمر دونوں اسی کے ہیں دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہیں اسی کی حکومت قائم ہے عمر پر بھی عالم عمر اور عالم خلق پر بھی اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے اس کا اس عالم عمر سے متعلق ہے اس کا کوئی بہت حیوانی جسد نہیں ہے اس کی کوئی بھوک نہیں ہے اس کوئی پیاس نہیں ہے اس میں کوئی لرہ ورمادہ نہیں ہے ان کے کوئی جنسی جزم کچھ نہیں عالم عمر کی شیئے باقی یہ جنات ہیں ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شئے ان میں روح کا سوال ہی نہیں باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی یہ عالم خلق کی شئے ہیں انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود یہ جسم جو بنا ہے یہ بٹی سے بنا ہے اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لاکر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے اس میں بھی میں یہ بات ارس کر چکا ہوں میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب اس کو اس تیارے میں بلیا گیا ہے اس معنی میں کہ بڑے احتمام سے بنایا میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے تشرف المخلوقات ہے وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلائیشن کا کلائمیکس اللہ تعالیٰ کی جو سمجھئے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے نقطہ عروج جو ہے اس کی تخلیق کا وہ انسان ہے کیا تم نے غرور کیا استغمار کیا یا تو ہے یہ بہت بڑے درجے میں تھا کوئی تیرا درجہ بہت بلگ تھا اس نے کہا صحیح یہ بات اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے ہیوانی ہے جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات سہی ہے کہ یہ تو مجھ سے کلتر ہے خلقتنی من نارن وخلقتہ من تین مجھے تُو نے بنایا آگ سے اس کو بنایا بٹی سے سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو تو تم نے اللہ کے حکم کے سجدہ نافرمانی کی ہے نکل جاؤں یہاں سے فَإِنَّكَ رَجِيمَ اَكْتُم بردود ہو گئے ہو وَإِنَّا عَلَيْكَ لَعْنَتِي لَا يَوْمِ الدِّينَ اور اب تم پر آخرت کے دن تک جزا و صدا والے دن تک تم پر لانت رہے گی میری لانت قَالَ رَبِّ فَانْزِرْنِ لَا يَوْمِ بَعْسُونَ اس نے کہا کہ پروردگاہ پھر مجدرہ محلت دے اس دن تک جبکہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری قَالَ عَلَيْفَانْنَكَ بِنِ الْمُنزَرِينَ اللہ تعالی نے اسی یعنی استحقار کے اندار ٹھیک ہے جاؤ تمہیں یہ دی گئی محلت جو تم نے مانگا ہے گرانٹڈ الَا يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے تیشدہ ہے يَوْمِ يُبْعْسُونَ جب آنا ہے عزت کی قسم تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا اِلَّا عَبَادَكَ مِنْهُمَ الْمُخْلَسِينَ سِوَا اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تُو خود اپنا بنا لے مخلص مخلص نہیں مخلص قَالَ فَالْحَقِّ وَالْحَقَّ عَوْقُولَ اب حق ما ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں میری ہر بات حق ہوتی ہے لَعْمْ لَعَنَّ جَهْنَّمَ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمُ الْعَجْمَعِينَ تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تجھ سے اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہا ہوں گا قُلْ مَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنَّا جُرُرُ اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم پر تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں عزل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے اس وہ باتیں بتا رہا ہوں تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی تم سے کوئی نام طلب نہیں کیا قُلْ مَا أَسَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ وَمَعْنَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ اور یہ بھی تم جانتے ہو اچھی طرح جانتے ہو قَدْ لَبِسْتُفِيقُمْ عُمْرًا میں تمہارے ماں بینے گبر گزار چکا میں متکلف نہیں ہوں متکلف کون ہے تکلف کرنے والا اب تکلف ہر یہ تمہار سے ہوتا ہے ایک جیسے ہم جسے کہتے ہیں ایک شائر ہوتا ہے فطری شائر اور ایک متشائر ہوتا ہے وہ شائر فطری نہیں ہوتا وہ بڑی محنت کرتا ہے جوڑ توڑ کے کچھ سیکھتا ہے ورود سیکھتا ہے یہ سیکھتا ہے ایک وہ ہے کہ آورد محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شائبہ دیکھا ہی نہیں آجتا سادہ زندگی خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شیر کہنے کی کوشش کی ہو کبھی میں نے کوئی خطخطیب بننے کی کوشش کی ہو اس کی کوئی مشک کی ہو مانا من المتکلفین میں کوئی بنانے والا تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں انہوائلہ ذکر للعالمین نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیح تمام جہانوالوں کے لیے وَلَتْعَلَمُنَّ نَبَاهُ بَعْدَحِينَ اور اس کی جو خبر ہے جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے جیسے سورة تاریخ میں فرمائے انہو لَقَوْلُ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَضْلِ یہ فیصلہ کل بات من کر آیا ہے قرآن اب جو فیصلہ جیسے کہ ہم سورة بنیسرائیل میں پڑھ چکے ہیں وَبِالْحَقْتِ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِ نَزَلْ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے اب فیصلہ ہوگا اسی کی ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلے لیے اور فیصلے ہوگی جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِحَادَ الْكِتَابِ اَقْوَابًا وَيَدَعُ بِهِ آخرین اللہ تعالی اسی کتاب کی مدولت قوموں کو عوض پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قارِ مذلت میں گرہ دے گا تو فرمایا وَلَا تَعْلَى مُنَّ نَبَاهُ بَعْدَهِ کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے موسیقی